بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام مہمانانِ گرامی کو خوشحامدید کہتی ہوں اس پروگرام میں میرے وہ مہمان جن کی بے تحاشا مصروفیات ہوتی ہیں لیکن ہماری دعوت پہ وہ تشریف لے گیا ہے جو اپنے اپنے فیلڈ میں یقتہ ہیں اور ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اس میں ماہر نفسیات بھی ہیں اس میں تجزیہ نگار بھی ہیں اس میں صحافی بھی ہیں اس میں بزنس سے تعلق رکھنے والی لوگ بھی ہیں آپ سب کو میں خوشحامدید کہتی ہوں اور ساتھ ہی میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو بھی خوشحامدید کہتی ہوں کیونکہ یہ سب اسی پراشوف شہر کے باسی ہیں کراچی کراچی جو پاکستان کا معاشی دارون خلافہ ہے اور تشدد کی عزت پر ہے بہت بڑا علمیاں ہیں بہت دکھ کی بات ہے جس کی جسنی بسات تھی اس نے اسے سمیٹنے کی کوشش کی لیکن حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں لگتا یہ ہوئے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ جو میرے دائیں بازو بیٹھے ہیں وہ جو مائیں بازو بیٹھے ہیں وہ اور ہم تمام کوئی خواس اور عوام کی اب تششیص نے رہی ہم سب ایسا لگتا ہے کہ کسی برننگ ٹرین میں سوار ہیں جو چلتی چلی جا رہی ہے کہیں رکنے کا نام نہیں لیتی تواتر کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں ریاستی جبر اگر دیکھئے تو ورزی والوں نے تشدد کو مسائل کا حل سمجھ لیا ماورہ عدالت قضل کو غیر تحریری قانون بنا دیا اور اگر آپ غیر ریاستی جبر کی طرف جائیں تو اس طرف بھی ایک ماحول ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بڑے لوگوں کے دولارے ہیں وہ ڈبل کے بل گاڑیاں میں بیٹھ کے ان کی اپنی ذات کے لیے جو محافظ دیئے گئے وہ ان سے دوسرے گھروں کے چڑا پچھاتے چلے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا میں سمجھتی ہوں اس سے جو ایک ماحول ڈیویلپ ہوا ہے اس نے ہم سب کے اطراف ایک خوف کے ہم ایک خوف کے بگولوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور میرے حساب سے سب سے برا اور سب سے بڑا خوف موت کا ہوتا ہے اور موت بھی اپنی موت نہیں وہ لوگ جو ہماری ذات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کسی کا شہر ہوتا ہے کسی کی بیوی ہوتی ہے کسی کا بیٹا ہوتا ہے کسی کا بھتیجہ ہوتا ہے کسی کا محلے والا ہوتا ہے ایک خوفناک ایک خوفناک عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورے لوگوں میں تمام لوگوں میں ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور یہ بے یقینی شاید جبکہ یقین سب سے بڑی طاقت ہے اور بے یقینی بہت بڑی کمزوری ہے انہی حالات کو دیکھتے ہوئے متحدہ قومی مومنٹ ہیں ایسے لوگوں کو کیونکہ دیکھئے جو حالات بن گئے ہیں اس میں کوئی بھی ایک شخص یا کوئی ایک شاہستدان یا ایک منصف یا ایک وردی پہنے ہوئے کوئی ان حالات کو نہیں سنبھال سکتا سب کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا اور ہمیں سب کی سننی ہوگی اس لئے ہر مرتبے فکر سے تعلق رکھنے والی کو ہم نے دعوت دی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ان چیزوں کا تدارو بھی بتائیں اور یہ بتائیں کہ اس کے نقصانات ہمارے سامنے کیا آ رہے ہیں نئی نسل بھی ہے آبادی بھی ہے معیشت بھی ہے بہت کچھ ہے یہ شہر تو انجین ہے پاکستان کا کیا ہوگا آگے تو میں امید کرتی ہوں کہ آج ہم تھکے نہیں ہیں کوششیں ہماری جاری ہیں لیکن ہم مشورے چاہتے ہیں اصلاح کے لیے بہتری کے لیے تو میں سمجھتی ہوں آج جنزی شعور لوگوں کو ہم نے بھلایا ہے وہ یقیناً ہمیں روشنی کی وہ جھلک دیں گے کہ وہ قوم جو مایوسی کی طرف جاری ہے اس سے اس کو بچایا جا سکے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں